السلام علیکم ویلکم بیک سٹے وید ہمیرا ہوپس و آپ سب ٹھیک ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ٹی ٹی آئل کے بارے میں ٹی ٹی کیا ہوتا ہے اسے کیوں یوز کرتے ہیں اسے کیسے یوز کرتے ہیں یہ ساری انفرمیشن آج میں آپ کو دوں گی تو یہ میرے پاس جو ہے پروڈیکٹ وہ ہے ٹی ٹی آئل اسے کبھی بھی ڈریکٹ اپلائی نہیں کرتے ڈریکٹ اپلائی کرنے سے سکن ایریٹیٹ ہو سکتی ہے جو آپ کو یوز کرنے سے پتا چل جائے گا اس کو کسی بھی آپ ایسینشل آئل میں یا وارٹر میں اسے آپ نے کسی بھی وارٹر فلوڈ یعنی کے کوکانٹ آئل یا آمنڈ آئل یا آپ نے آلیو آئل کسی بھی آئل میں آپ نے اسے اپلائی کر کے یوز کرنا ہے ڈریکٹ ہو اسے یوز نہیں کرنا اسے آپ کی سکن پر ایریٹیشن ہو سکتی ہے تو جس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ نے اس سے یوز نہیں کیا یہ آپ کے اکنی یہ پیمپل کو ایک سے دو دن میں ڈرائے کر کے بلکل ختم کر دے گا یہ انٹی بیکٹیریل ہے اس سے آپ کے سکن پر جو اکنی ہے وہ آگے نہیں مڑے گی وہ جو پیمپل جہاں نکلا وہیں پر ختم ہو جائے گا تو آپ کو اس پر انسٹرکشن میں لکھی ہوئی ہے یہ میں یوز کر رہی ہوں اس لئے اس کے اتنی موٹل کی حالت بری ہوئی ہے تو میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ مجھے پتا چلے میرے بہت زیادہ پیمپل نکلتے ہیں میری سکین آئیلی ہے تو مجھے یہ بہت زیادہ پرابلم ہے میں آج اپنے ویورز کے ساتھ اس لئے شیئر کر رہی ہوں تاکہ جن کو بھی یہ پرابلم ہے وہ اچھے سے اپنے روٹین میں اس چیز کو شامل کر لیں تو آپ نے اس سے ایسے یوز کرنا ہے کہ آپ نے مارننگ میں اور ابننگ میں سے یوز کرنا ہے تو اگر آپ یہ یوز کر رہے ہیں آپ کو پھر بھی اس کا کوئی بینیفٹ نہیں مل رہا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ٹیٹری آئل یوز کر رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی ایفیکٹ نظر نہیں آ رہا ہے تو پھر آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ سوک یا فیس ووش ہے وہ کوئی اور یوز کر رہے ہوں گے تو اس کو آپ کو وہ مطلوبہ رزل نہیں مل سکتے تو آپ نے اس کے ساتھ ٹیٹری کا ہی اور فیس ووش یوز کرنا ہے آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں میرے پاس ونس کا ہے میں آپ کو یہی دکھا رہی ہوں تو آپ نے ٹیٹری کوئی بھی کسی بھی برینڈ کا ہو اچھا ہو تو وہ آپ نے یوز کرنا ہے تو اگر آپ فیس ووش یہ یوز کریں گے اور ٹیٹری آئل کو ایکنی کی اپر اپنے اپلائے کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ایکنی میں ہی رکھ گئی آگے نہیں مڑھے گی اور آپ کی سکن پہ بیکٹیریا نہیں پیدا ہوگا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اپنے دیری روٹین میں شامل کر لینا ہے جس طرح آپ کلنزنگ کر کے سوتے ہیں رات کے ٹائم اور اسی طرح آپ نے ٹیٹری آئل کو بھی اپلائے کرنا ہے فیس ووش تو آپ کوئی نہ کوئی کرتے ہوں گے تو آپ ونسی کا نہ لیں کوئی بھی لے لیں ٹیٹری لے لیں فیس ووش تو پھر آپ نے یہ ٹیٹری آئل اپلائے کر لینا ہے اور اپنے کلنزنگ لاس بھی کرنی ہے یہ تو ہوگی اپلائے کرنے والی چیزیں آپ نے پانی پانی کی جو کانٹرٹی ہے وہ بڑھا دینا ہے پانی زیادہ سے زیادہ انٹیک کرنا ہے اور ساتھ سیلٹ وغیرہ فریش جوسیز اور ویجیٹیبلز یوز کرنی ہے دیپ فرائی چیزوں سے آپ نے اپنے آبوائیڈ کرنا ہے جو اپنے کی اکنی کو مزید بڑھائیں گی اپنے اندر سے بھی اپنی صحت کا خیار رکھنا اور اپلائے تو یہ چیزیں کرنی ہے یہ سکن کے اوپر اپلائے کرنی ہے اور جو آپ کے اندر کی حیلت ہے صحت ہے جو آپ نے وہ اپنے اپنی ڈیلی روٹین سے کھانے پینے کی روٹین سے ٹھیک کرنی ہے تو آپ نے اس طرح جو کھانے پینے کی روٹین ہے اس کو بھی ٹھیک رکھنا ہے ڈیپ فرائیلی اویلی چیزیں نہیں یوز کرنی ہے بیکری ایٹم نہیں یوز کرنے اس کے علاوہ ایجی ٹیبل اور فوٹ کا انٹیک بڑھا دینا پانی کا انٹیک بڑھا دینا ٹی ٹری آئل اور یہ پیس ووش ٹی ٹری کا ہی یوز کرنا ہے کوئی بھی برینڈ یوز کرنے کلنزن کو پروپر کرنا ہے تو آپ دیکھے گا کہ آپ کی اکنی آگی نہیں مڑھے گی جو آپ کے پیمپل نکلے گا وہ ایک یا دو دن میں ختم ہو جائے گا اب میں آپ کو اجازت چاہوں گی امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور نوٹیفکیشن آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ